بیسٹ پیجنزین پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور کبوتر جو ہیں وہ میں اپنے کم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں میں روز جب آتا ہوں کبوتروں کے پاس دانہ ڈالنے یہی میرا ٹائم ہوتا ہے دو بجے سے لے کے چار بجے تک میں کبوتروں کے پاس رہتا ہوں ان میں جو نظر آتا ہے کوئی بیمار آتا ہے یعنی کہ لک آفٹر کرتا ہوں کوئی بیمار ہو بچہ ان کو دعائی دے دی کوئی اس طرح کا دیکھتا ہوں بچے ان کا طبی معاینہ جو وہ کرتا رہتا ہوں کبوتر دیکھتا ہوں تو کچھ ساتھ میں چھانٹی بھی کر رہا ہوں اندر سے اور روز کے میں دو چار پانچ جو پٹھیاں پٹھے اندر بڑھ گئے ہوں میں ان کی پیرنگ بھی کر لیتا ہوں تو آج بھی میں نے یہ دیکھا آج کمرے میں یہ نیلا کمگر یہ پٹھا ہے اور اس کی میرے پاس ہسٹری نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا جو کسی چھت سے لیا ہو یا کسی دوست سے آیا ہو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ لائن جو ہے اس کی کیا پرفارمس ہے واپسی کس طرح کی ہے پرواز کس طرح کی ہے تو اس کا مجھے بلکل نہیں پتا یہ میں نے بلکل ایک چھوٹا سا بچہ لاہور داتہ دربار مارکیٹ میں جب بھی لاہور جاؤں وہاں پہ جاتا ہوں ملتا ہوں دوستوں سے گپ شپ کرتا ہوں مارکیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جو وہاں پہ چوبیس گھنٹے کبوتروں میں جن کے گزرتے ہیں ان سے انفرمیشن بھی بہت ملتی ہے کبھی کبھی بہت نیاب کبوتر بھی مل جاتے ہیں لیکن کبوتروں سے زیادہ انفرمیشن جو وہ معلومات ملتی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو یہ میں نے بچہ وہاں سے خریدا تھا بلکل بہت خستہ آلت تھی اس کی کمزور تھا اور دکاندار جن سے میں نے خریدا تھا انہیں بھی یقین تھا کہ یہ اگر ان کے پاس رہا تو یہ بچے کہ نہیں اس کا بچنا مشکل ہے اور میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے جو تریف بھی کی جی کہ بڑا اچھا یہ نیلا کمگر ہے یہ ایسے ایسے جو بھی انہوں نے کہا مجھے میں نے جب اسے پکڑ کے دیکھا مجھے بھی یہ پرندہ اچھا لگا اب اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا یہاں پہ اور اب یہ دستی صاف کر چکا ہے آج اس کا میں جوڑا بنانے لگوں اس کا اس کے آپ کو پار دکھاتے ہیں یہ بچہ تھا جب اس وقت تو اس کی اور کنڈیشن تھی لیکن اب بہت خوبصورت اس کے یہ پر بان چکے ہیں یہ دیکھیں بازو اس کے لمبے بازو ہیں بگلیں چھوڑی ہیں پورا پر کھولا ہوئے اس کی بگلیں دیکھیں کمر کے اوپر جا رہی ہیں یہ پر جو وہ گرانے یہ اس نے دوسری دستی میں رکھا گرا رہا ہے جاڑنی شروع کر دی ہے یہ دیکھیں چھوڑی پا رہے ہیں اس کے اس طرح اگر دیکھا جائیں اس طرف تو یہ چھوڑی بگلیں اس کی اور بازو لمبا بھی ہے چھوڑا بھی ہے کلر اس کا ماشاءاللہ بہت پیارا لگا ہے پروں کی شیپ جو ہے وہ بھی بڑی جو ہے یہ فوراں اسمان میں جانے والی ہے اب دیکھیں اس کی میرے پر ہسٹری نہیں ہے اس کا آپ دیکھ کے اس طرح ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پروں کا سپرنگ بھی اس کا ٹھیک ہے یہ جو اندر کو کھچا ہوئے پر میں کھولتا ہوں اس کے کھینچ کے کھولنے پڑتے ہیں زور تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں بگلیں اس کی اوپر کوئی کمر کے پر میں نے کھولا ہو ایسا رہا یہ دیکھیں یہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ پرواز زیادہ ہو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بتایا نہیں جا سکتا یہ دوسرا پر بھی ہے اس نے یہ پر گرا رہا ہے پتھا جو یہ کمرے میں پلا ہے اس نے دوپ نہیں دیکھی اس کی آپ کو دم کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ اس کی دم بھی دیکھیں بند دم میں یہ آج دیکھیں اسی طرح بہت بہت اندر بڑے زبردست پرندے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی بچہ میں نے لا کے تو چھوڑ دیا تھا اس کو دعائی دی وہ میرے پاس بنی ہوئی ہے کوئی دیسی انگریزی مکس کر کے کہ کبوتر کوئی آتا ہے نا جب میں لے کے آتا ہوں اسے میں وہ دے دیتا ہوں ویکسین تو اب انشاءاللہ جو ہے کریں گے یہ اس کی آنکھیں ہیں یہ دیکھیں آنکھیں اس کی کلوز کریں بڑی زبردست زردار آنکھیں اس کی بنی ہیں یہ پلکیں دیکھیں ڈبل پلک کا یہ پٹھا بنیا ہے اور آنکھوں میں دیکھیں اس کا جو کالا تل ہے کارنیا ہے وہ لیدہ سے وہ بھی زبردست ہے اس میں بہت شائننگ ہے پھر اس کے اردگیر جو سفید زمین ہے وہ بھی بلکل ہی سفید ہے اس میں ذرات مکس نہیں ہے سرخی کے جو ہوتے ہیں پھر سائڈوں پہ جو کنارے پہ سرخی ہے یہ سرخی اس کی جب دوپ میں جائے گا اور زیادہ ہو جائے گی لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے اس کا کہ یہ اس نے ذرے بنائے ہوئے ہیں اگر تھوڑا ایسا اور نہیں ہے کیمرہ کام نہیں کارائیدہ سے زیادہ یہ موبائل کا کیمرہ ہے تو یہ ذرات اس کے بننے شروع ہو گئے ہیں جب یہ ایک دو جھولی پالے گا بچوں کی تو پھر اس کے ذرات بھی بن جائیں گے عمر کے ساتھ ساتھ آنکھ اور خوبصورت ہوتی جائے گی اس کی اس کی چونچ دیکھیں بہت زبردست چونچ ہے اچھا یہ مجھے یاد آ گیا جب یہ چار پانچ ماہ پہلے جن جو دکاندار ہیں میں ان کے خلاف بات نہیں کہا رہا لیکن ویسے انہیں پتا تھا کہ یہ انڈین بلڈ لائن کا انہیں شوق ہے پرانے جو ختانگ ہوتے ہیں یا انڈین بلڈ لائن جنہیں کہا جاتا ہے ہوتے تو خیر وہ پاکستانی ہیں لیکن ان کا نام ان کی پہچان کے لیے انہیں کہا جاتا ہے انڈین کبوتر وہ انہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیوز بھی زیادہ بناتے ہیں انڈین کبوتروں کی شوق سے خود بھی رکھے ہوئے ہیں مجھے انہوں نے یہ کہا جی یہ انڈین میں سے نکلا ہویا ختانگ میں سے بہرحال مجھے تو اتنا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ وہ نیلا بچہ ہے تو مجھے یہ دکاندار بتا رہے ہیں کہ یہ انڈین ہے تاکہ میں اٹریکٹ ہو جاؤں تو لے جاؤں لے تو میں نے لیا ان سے بچہ یہ اب بڑا پیارہ میری امید سے زیادہ یہ ہڈی جو ہے یہ بھی چار انگلی سے زیادہ ہے یہ دیکھیں پانچ بھی انگلی اوپر ٹھہر رہی ہے چار انگلی سے زیادہ ہے اس کی ہڈی جوڑ اس کا کھلا نہیں کہا جا سکتا ہے اتنا سا گیپ ہونا چاہیے لازمی بالکل ممولی سا ہے جسے بند ہی جوڑ کہیں گے یہ بند جوڑ میں گنا جاتا ہے جو ہے نا بڑا پیارا متناسب جوڑ ہے اس کا ہڈیاں نرہ میں جوڑ کی تھوڑی سی اوپر کو ہڈیاں یہ دیکھیں اس کا دیکھیں یہ اب اپنے اندازے سے بھی کچھ جو ہے نا پرندے وہ لے لیتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پرندے کی ہسٹری ملے یا اس کا جو شجرہ ہمارے پاس ہو یہ دیکھیں جی اس کے پنجے یہ بلکل بری ایک انگلی ہیں اس کی لمبی انگلی ہیں دیکھیں کوئی ان کے اوپر وہ گوشت وغیرہ نہیں انگلیوں پر خوشکی ہے اس کا بھی آہستہ آہستہ جام نہیں ہو جائے گا لیکن یہ خوشکی ہے یہ دیکھیں اوپر اس کے چیز چل کا سا پروٹیکٹر جیسے کہتے ہیں یہ موسم سے بچاتا ہے سرد گرمی سے یہ بھی آیا ہوگا ہے لنگووٹ اس کی یہ دھوم بھی مناسب دھوم میں اس کی ڈبل لنگووٹ ہے اس کی یہ دیکھیں دھوم بھی مناسب ہے یہ ایک انگلی دھوم میں تقریب ہوا اس کی یہ پرندہ وہاں سے ملا ہے جی اب اس کے ساتھ اب میں دیکھا ہے نیلہ پتھا تیار ہے تو اس کے ساتھ میں نے ایک نیلی ہی فیمیل ہے یہ بھی میں نے مارکیٹ سے ہی خریدی تھی دکان سے اس کا بھی آپ کو شوق کر رہا دیتے ہیں یہ بڑی فیمیل ہے ابھی اس کا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انڈے دے گی یا نہیں تو یہ اس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے جی کہ کیا ہے اگر تو ہوتا ہے نا کسی چھت سے پرندہ لیا ہو یا کسی گھر سے کسی دوست سے تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے واپسی کیا ہے ان کی یہ بھی دیکھیں اس کی بھی اسی طرح زبردست اس کا یہ پلہ ہے یہ بھی نیلی کمگر ہے اور یہ دیکھیں اور یہ مجھے یقین ہے کہ اب تک جتنے بھی ظاہر ہے اتنا زیادہ وہ چھتوں پہ جانا ہوتا ہے اچھے اچھے کبوتر جو ہیں جب ویڈیو بنانے جاتے ہیں تو ہر کبوتر پرور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اچھے سے اچھے پرندے دکھائیں جنہوں نے پروازے لمبی دی ہیں یا جو بریڈر ہیں جو بچے زیادہ اڑاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں دوست تو یہ دیکھیں یہ یہ بھی فیمیل میں نے خود پر اپنے اندازے سے لی ہے اس کی بھی بگل بہت چوڑی ہے بگلیں دیکھیں اس کی بھی اوپر کو ہیں یہ کمر کے اوپر ساری بگلیں چڑھاؤ سارا اور یہ پار اس کے جو ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی کندہ زبردست ہے یہ بھی بڑی جلدی اسمان میں جانے والا ہے پرندہ ہے اور یہ گول گیڑے کی ہے اس پہ بھی کسی دن تفصیلی بات کریں گے کہ گول گیڑے والا پرندہ اور جو ہے یہ دنبی در سے دکھا دیں جیس کی یہ اس کی آنکھ دکھا دیں یہ یہ تھوڑی اس سے کم سرخی میں آنکھ اور یہ کیونکہ اس کی پٹھے کی بہت زیادہ سرخی میں تھی آنکھ اس کی درہ اس سے کم سرخی میں اس کی پیازی آنکھ ہے یہ بھی نیلی کمگر ہے اچھا اس کی پلکیں ہلکی ہلکی جو ہیں نا ان میں بھی جس طرح ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں سندوری پان آ رہا ہے سرخی آتی ہے بہت الکی سرخی ہے یہ پلک بھی جو ہے وہ اس میں کمگر کبوتروں میں جو سازہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نمبر ون پہ آتی ہے سندوری پلک آتی ہے یہ ہے چونکہ بلکل لائٹ سی ہے لیکن شیڑ آ رہا ہے سندوری اس کی پلکوں میں تو دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں پیلی پلک ہوتی ہے پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے سفید جو پلکیں ہوتی ہیں یہ سادھی لیکن کلر کوئی بھی ہو یہ نفاست ہونے بہت ضروری ہوتی ہے اس میں یہ یہ بڑی کبوتری ہے مجھے امید ہے یہ انڈے دے دے گی اور اس کی ہڈی بھی چار انگلی سے تھوڑی کام ہے یہ تھوڑی نار جو ہے وہ بھی بڑا ملائم تھا ملائمیت ان دھونوں میں زیادہ ہے یہ بھی ملائمیت ہے یہ آپ دوب میں انہیں دوب ملے نہائیں تو پھر یہ اور یہ دیکھیں لچک اور ملائمیت ہے یہ پروازی پرندے کی ہوتی ہے نشانی اس میں ملائمیت ہوتی ہے لچک ہوتی ہے یہ اس کا جوڑ تھوڑا سا اس کو کھلا کہا جا سکتا ہے تھوڑا سا کھلا جوڑ ہے یہ انگلی سے کم ہی ہے یہ انگلی سے کم ہے یہ اس کی ہڈییں جو ہیں وہ فی میل کو اتنی گنجائش ہوتی ہے ہڈی اس کی کھڑی ہوئی ہڈی ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سیدھی ہڈی ہے اس کی لیکن وہ نار کی بلکل ایسے تلوار کی طرح گلائی میں ہے اور یہ سیدھی ہڈی جو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی تو لیکن یہ بلکل سیدھی نہیں ہے تھوڑی اسی اس کی جو ہے وہ ہے اور وہ نار میں آجے گی اس کی کمیاں نکل جائیں گی یہ اس کے پنجے دیکھیں اس کے بھی پنجے زبردست ہیں ناخن بھی لمبے ہیں اس کے اور یہ دھوم بھی ادھر سے دکھا دیں یہ لنگوٹ ہے یہ بھی ڈبل لنگوٹ کی یہ زیادہ پریل ہوتے ہیں ان میں یہ لنگوٹ ڈبل آتی ہے یہ دیکھیں یہ جی یہ بھی ایک انگلی کی دھوم ہے بڑی مناسب دھوم ہے اور یہ جوڑا جو ہے یہ زبردست رہے گا کیونکہ وہ نر جو ہے وہ سمارٹ جسم کا ہے اور یہ فیمیل جو ہے یہ آگے سے چوڑی ہے پیچھے سے یہ آ رہی ہے یہ بچے ان کے بڑے اور مزید بیلنس میں ہو جائیں گے بچے ان کے تو یہ بھی جو ہے اب یہ بچے نکلیں گے پتا چلے گا مجھے اب یہ اس میں سے لگ رہا ہے کہ ان کے بچے بہت پرواز دیں گے نر میں بہت زیادہ پرواز ہے فیمیل میں بھی ہے پرواز لیکن اس پتھے میں زیادہ پرواز ہے لیکن یہ جوڑا جو ہے مجھے امید ہے پرفیکٹ رہے گا کیونکہ ان میں چیزیں پوری ہیں ساری اور جو جو ہے تھا وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی یہ ساتھ کہ یہ جوڑا ہی پرفیکٹ رہے گا جوڑا بھی لگ گیا ہوئے جوڑا تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آج کبوتروں میں آیا ہوں وہ چھانٹی کے لیے کہ جو دوستوں نے کہا ہوئے جوڑے وہ بنا آکے دعوں میں تو آج میرا ایک یہ جوڑا بن گیا دیکھیں کبوتر بھی بول رہا ہے یہ اس طرف اگر دکھائیں تھوڑا سا دیکھیں وہ جوڑا جو ہے نا یہ لگ گیا ہوئے کیونکہ کبوتری جب سے آئی تھی وہ بھی کورنٹائن میں تھی لہذا میں نے بند کی ہوئی تھی اور یہ پتھا جو ہے وہ بھی اندر تھا اسے کبوتری نہیں کوئی مل سکی کیونکہ اندر بڑے بڑے کبوتروں والے کمرے میں تھا یہ جو ہے تو اب یہ جوڑا لگ گیا فوراں اس کا پتہ چل جائے گا دو چار دن میں یہ اندر اتار دے گی فیمیل تو پھر اس کے بچے لیں گے اور بچے پکڑ کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے اس کے نکلے ہیں بلکہ ابھی موسم وہ ٹھنڈا ہے دوپ میں بیٹھ سکتا ہے بندہ میں اوپر جا کے اس کے بچے چھوڑ کے انہیں اڑا کے بھی دیکھوں گا کیونکہ یہ بچہ میں لے کے آیا تھا اب ان کا یہ بڑا ضروری ہے اب یہ میں کوشش کروں گا یہ میں خود دی رکھوں پھر کیونکہ اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے یہ مجھے کسی استاد نے نہیں بتایا ہوتا ہے نا جن سے چھت سے لے کے ہیں یہ بڑا اڑنے والا ہے واپسین کی بڑی اچھی ہے اس طرح کا کوئی نہیں یہ بس بلینڈلی جو ہے دکان سے جا کے خرید لیں دونوں لہذا لہذا اور اب جوڑا لگے گا جب اس کے بچے اڑیں گے پھر تجربے میں اضافہ ہوگا اور یہ کبوتر پروری ہے ایک ایسی چیز ہے یہ کہتے ہیں اس کے لیے جو سو سال بھی کم میں سیکھنے کے لیے اور اس طرح ہی جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے بندہ تو اگلی ویڈیو میں اور کوئی اچھے پرندے لائے کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں اب تک کے لیے اللہ حافظ